گیر میں ڈال دیا ہے اور نیڈرہ ناؤں میں جہاں ہم نے کام شروع کیا تو جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں میرے سامنے آدھی باستی بیٹھے ہوئے تھے اور زیادہ تر کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ کو بغار جا دیتی انہوں مطی نہیں تھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کی یہ جو چھہ ست چمالیس دن جلائے گئے ان گاؤں کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے کہ یہ لوگ کیمپس میں نہیں آئے اپنا گاؤں چھوڑ کر کے گاؤں میں چھپ گئے اس لیے سزا دینے کے لیے ان کا باہرانہ بند کر دیا گیا یہ بازار میں نہیں آتکتے تھے گاؤں میں جانے والی ساری بنیادی ضرورتیں ان کی بند کر دی گئی ریشن دکان بند کر دی گئی سواس سوائے بند کر دی گئی ہینٹ بند کر دی گئی ہر چیز بند کر دی گئی اور مطلب آج بھی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مہدہ بازار آنا چاہے تو سات کلومیٹر دور بازار ہے لیکن اگر وہ وہاں آئے گی تو سلوہ جلوم اور پولیس فالے اس کو پکڑ کر پکڑ لیں گے اس کو مار ڈالیں گے یا بلازکار ہوں گا یا جب لگستی سلوہ جلوم کیمپ میں اس کو پٹک دیا جائے گا اس لیے وہ مہلہ اکسی کلومیٹر دور کی گاؤں میں جاتی ہے جہاں اس کو کوئی پہچانے نہ دو دن جانے میں لگتا ہے چاول لینے کے لیے دو دن آنے میں لگتا ہے چار دن ایک ہفتے میں آڈی بازی وہاں کے صرف چاول لانے میں خچ کرتے ہیں ہم بڑے اکرمند لوگ ہیں ہم نے ان سے کہا کہا کہ ایک مہینے کا لیایا گا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں ہمارے پاس تو مہوہ ہوتا ہے تو مہوہ لے جاتے ہیں اور مہوہ جتنے کا پٹتا ہے اتنے کی چاول لے آتے ہیں تو حرف سے جانا پڑتا ہے آج بھی وہ لوگ یہی اسی حالت میں ہیں تو ہم نے کہا ہم ان داؤں کو بتائیں گے ہم نے نینڈرہ میں یہ شروع کیا کہ ہم ان کو بازار بھی لے کر جائیں گے تو یہ کچھ خوٹوز ہیں جب ہم نے وہاں جلے گاہوں کو دوبارہ بتانا کیوں کیا تو نینڈرہ میں جہاں میٹنگ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کپڑے بھٹے ہوئے ہیں خوبوشٹ ہے کیونکہ بازار نہیں جا سکتے تھے تو ہم نے کہا کہ اچھا بتائیں ہم آپ کے لئے کیا کرنے ہم آپ کے گھر بنوانے میں مدد کریں گلی سے پیسہ مانگ کے لائے تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ دھنے بار گھر تو ہم خود بنا دیں گے تال کے پتوں سے آپ اتنا کروا دیں گے کی ہمیں یہ پولیس والے ہماری حق کیا نہ کریں میں نے پھر سے رمان جنگ جی کو لکھا تھا کہ رمان جنگ جی یہ عادی بازی آج آپ سے صرف یہ امید کر رہا ہے کہ آپ سے مارے نہ کچھ نہیں مانگ رہا اس نے پھر ایک نوجوان ایک گھر آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا